ہلو ویورز السلام علیکم ویورز بورز ٹی وی سے آپ کو خشوم دیکھتے ہیں تو ویورز اکثر ہماری کچھ جو نئے نئے بورز بیڈر ہیں جو ابھی ابھی شوق شروع کرے ہیں اور اپنے بورز سے بریڈ لے رہے ہیں تو وہ اکثر یہی کیسن کر رہے ہیں کہ ہمارے بورز کے جو انڈے ہوتا ہیں اس میں فرٹیلیٹی بہت کم ہوتے ہیں یعنی ان انڈوں سے چیکس بہت کم نکلاتے ہیں اگرچہ ہم اپنے بورز کو اچھی طرح حراغ دیتے ہیں مطلب ہر قسم کا لحاظ اپنے بورز کا رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے بورز جو انڈے ہوتے ہیں وہ چار انڈے جب ہوتے ہیں تو اس سے کبھی ایک بچہ نکلاتا ہے اور کبھی ایک پینے نکلاتا ہے تو اس کا کیا وجہ ہوتے ہیں تو ویورز اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ یہی میند ریزن ہے اسی وجہ سے ہمارے جو اکثر بورز ہیں وہ انڈے تو دیتے ہیں لیکن ان انڈوں سے چیکس نہیں آتے تو ویورز اس سے پہلے ریکویسٹر اگر آپ ہماری زینل پر نہ ہو تو کانلی سبسکرائب کریں تو ویورز جیسے کہ اکثر ہر ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت تقریباً سیکسٹی پلس بریڈرز بیرز ہیں اور ماشاءاللہ ہر مٹکے میں اس وقت ہمارے ساتھ انڈے اور چیکس ہوتے ہیں تو ویورز ویڈیو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ایک عام سنیہ ہے بلکہ پریکٹیکل جو کچھ میں مجھ سے ثابت ہو چکے ہیں اس کے تجربے کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہی مین وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے بارڈز انڈے تو دیتے ہیں ہم اپنے بارڈز کو اچھی طرح راکھ بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان انڈوں سے چیکس نہیں نکلاتے تو ویورز مین وجہ یہی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹیک ہے جس کو میں نے لگایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سٹیک کے درمیان میں نے ان کو بھی رکھا ہے اور اس طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اتنی مضبوط کے ساتھ کیوں کہ ویورز یہی مین وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے بارڈز کے جو انڈے ہیں ان میں فرٹلیٹی کم ہوتی ہے کہ ویورز جب یہ سٹیک جس پر آپ کے بارڈز بیٹھتے ہیں اور انہی سٹیک کے اوپر آپ کے بارڈز کراس کرتے ہیں یعنی میٹنگ کرتے ہیں تو ویورز جب یہ سٹیک ہیلت ہے تو ان ہیلتی سٹیک کی وجہ سے ہمارے بارڈز کی کراسنگ اچھی طرح سے نہیں ہوتی تو یہی پھر مین ریزن ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے بارڈز کی انڈوں کی جو فرٹلیٹی ہے یعنی ہمارے بارڈز کے انڈوں میں جو چکس ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہیں تو ویورز آپ ہمارے یہ جو سٹیک کا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے درمیان میں بھی ان کے ایک سٹیک لگائی تاکہ یہ ہیلینا ویورز آپ دے سکتے ہیں کہ میں کتنے زور سے ان کو ہیلار ہوں لیکن پھر بھی یہ نہیں ہیل رہا ہے تو ویورز اسی طرح اگر آپ کے بارڈز میں یہی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز پر دیان دینا ہے کہ جو سٹیک آپ نے اپنے بارڈز کے لئے لگائے ہیں کیا وہ مضبوطی سے لگائے ہیں یا وہ ہیل رہے ہیں تو ویورز سب سے پہلے اس بات پر دیان دیں لگائیں اور اس کے بعد پر ہوراک پر یا جو بھی ادر آپ کو مسئلہ لگ رہے ہیں ان پر آپ نے فوکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے انہی سٹیک پر فوکس کرنا ہے تو ویورز آئی تینک کہ یہ ویڈیو آپ کو چلے گی ہوگی اگر اس طرح کے ویڈیو آپ دیکھتا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں ویورز نیکس ویڈیو میں